میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا وہ میرا محبوب میرا قرآن سنانے لگا اور تمہارے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہنے لگا وَعَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال اسے ہم نے حکم دیا وَعَنذِرِ النَّاسَ دعا لوگو ایک دن آنے والا ہے ایک دن آنے والا ہے جب میری گریفت میں آ جاؤگے ایک دن آنے والا ہے یہ زمین کا سارا نقشہ بدلنے والا ہے یومت بدل الارض غیر الارض والسماوات اس زمین کو بھی بدل دالیں گے اس آسمان کو بھی بدل دالیں گے زمین بھی بدل جائے گی آسمان بھی بدل جائے گا میدان محشر قائم ہو جائے گا انبیاء لرستے ہوئے نظر آئیں گے جنابِ آدم سے لے کر جنابِ عیسیٰ تک نفسی نفسی کی کیفیت نظر آئے گی ایسے میں ایک آئے گا آمنہ کا لال سر سجدے میں رکھ کر امتی امتی کی صدا بلند کرے گا امتی امتی کی صدا بلند کرے گا دعا کرتا جائے گا دعا کرتا جائے گا دعا کرتا جائے گا اللہ کے محبوب نے فرمایا اس دن میرا رب مجھ پہ اپنی تعریف اتارتا جائے گا اور میں تعریف کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب فرمائے گا عرفہ رہا سک میرے محبوب سر اٹھا بات کر تیری بات میں سننا چاہتا ہوں میں عرف کروں گا رب العالمین یہ پچاس ہزار سال یہ صدیہ بیت گئی رب تیرے بندے حساب کتاب کے منتظر تیرے بندے حساب کتاب کے منتظر رب العالمین حساب کتاب فرما دے حساب کتاب فرما دے حساب شروع کر دے یہ وہ شفاعت ہے جسے شفاعت کبرہ کہتے ہیں یہ شفاعت کافروں کو بھی مل گئی وہ نبی نبی رحمت اپنوں کے لیے بھی رحمت کافروں کے لیے بھی رحمت بن گیا رب العالمین فرمائیں گے میرے محبوب حساب شروع کرتا ہوں بتا حساب کس سے شروع کروں لے آنا کسی کو لے آ کسی کو جس سے میں حساب شروع کروں کوئی حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا لرز رہے ہوگے ایسے میں اللہ کے نبی جنابِ ابو بکر کو حکم دے گے ابو بکر آگے بڑھ حساب شروع ہوگا سیدنا ابو بکر لرز کا رلز کریں گے اللہ کے محبوب میں کیسے آگے بڑھوں فرمایا میں نبی تجھے حکم دیتا ہوں آگے بڑھ تاکہ حساب شروع ہو سیدنا ابو بکر آگے بڑھیں گے سر سجدے میں رکھیں گے رب العالمین حساب کیسے دیں گے سر سجدے میں رکھ دیں گے اللہ کی تعریف پیار کریں گے رب العالمین فرمائے گے ابو بکر تُو نے دنیا میں بھی وہی کیا جو میرے محبوب نے کیا اور آج بھی تُو اسی انداز میں آگیا جس طرح میرا محبوب آیا سر اٹھا میں نے تجھ سے کیا حساب لینا میرے محبوب نے کہا تھا دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی میں نے اس کی نیکیوں کب بدلا چکا دیا لیکن ابو بکر تیری نیکیاں اتنی ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ بدلا نہیں چکا سکا ابو بکر انے کیوں کے بدلے میں آج بغیر حصاب کتاب کے نتے لیے جنت کا ایک نہیں آٹھوں دروازے کھول دیتا ہو اس دروازے سے چاہ جنت کے اندر داخل ہو جا آج بغیر حصاب کتاب کے اندر داخل ہو جا